جے ہن جے ہن کاتھیو آج سبیرے ساڑھے تین بجے بھارت اور پاکستان میں لڑائی بند ہو گئی پاکستان نے ہمارے دیش میں حملہ وروں کو پانچ اگست کو بھیج کر یہ لڑائی شروع کی اب بلیک آؤٹ نہیں رہے گا اندھیرہ نہیں رکھا جائے گا لیکن یہ نہ سمجھئے اس کی پوری شانتی ہو گئی ہمیں گمدھیرتہ سے وچار کرنا ہے کہ اس سمیں کیا اس ستی ہے اور آگے کیا ہو سکتی ہے جیسا آپ جانتے ہیں لڑائی بند کرنے میں پندر گھنٹے کی دیر ہوئی کیونکہ پاکستان اس کے لیے دیر سے راضی ہوا گو کہ پاکستان نے بہت دیر سے جواب دیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا انوچس اور بے رحمی کا کام کیا دن دہارے امرسر کی شہری جنتہ پر بمباری کرنا ایسا کام ہے جس کی کڑی سے کڑی نلدہ کی جائے انہوں نے جان بوس کر یہ کام کیا اور لوگوں کے جان مال کو گہرہ نقصان پہنچایا پھر خود پاکستان کے پریسٹین کی دھمکی بھی ہمارے سامنے ہے اور ان کے ودیش منتری کی تو ہے ہی ان دونوں نے آگے اور بھی بھاری لڑائی کی بات کی ہے اس طب سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی لڑنے کی اچھا پواہش ابھی بھی بنی ہے وہ کی دونوں ملکوں کی ہتھیار بند فوجوں کے بیچ لڑائی بند ہو گئی ہے پھر بھی انیٹیڈ نیشنز اور دوسرے سب لوگ جو دنیا میں شانتی چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے جو گہری لڑائی ہے اسے بھی بند کریں ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی دھرڑا نہیں ہے اور ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں اس لڑائی میں بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ پاکستانی فوجی مشین پر وار کیا جائے ہم نے پاکستان کے شہری لوگوں پر بم نہیں گرائے ہم نے لاہور پر گولہ باری نہیں کی اور بھی بنگال کے ہوائی حملوں کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے کراچی پر بھی حملہ نہیں کیا وہ کی پاکستان کے زیادہ تر ہوائی جہاز وہی سے اڑھ کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے آتے تھے دوسری طرف پاکستان نے ایک غیر فوجی ہوائی جہاز پر حملہ کیا جس پر گجرات کے چیف منسٹر اور ان کی پتنی سفر کر رہے تھے اور اس جہاز کا پیچھا کر اسے نیچے مار گرائے پاکستان نے راجستان، گجرات اور پنجاب کی نہتھی ناغرک جنتہ پر بھی بمباری کی پہلے سے اسکیم بنا کر ہمارے اوپر بھاری حملہ کر کے ہم کو اس کا جواب دینے پر مجبور کر دینے کے بعد پاکستان جان بونچ کر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان کو ختم کرنے پر جڑا ہوا جس سے زیادہ غلط بات اور کوئی ہو نہیں سکتی پاکستان نے ہی پچھلے سترہ سالوں میں تین بار بھارت پر حملہ کیا ہے پاکستان ہی ہماری سیکیولرزم کو نشٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان ہی ہمارے دیش کی جنتہ میں بھیٹ ڈالنے کے لیے سامپردائکتہ کا ڈر کھلا کرتا ہے ہماری فوج اور ائر فورس کے بہادروں نے برابر مل کر کام کیا اور ہمارے افسروں نے لڑائی کے میدان میں اور ہوائی لڑائی میں اپنے سینکوں کا خود نیٹلٹ کیا ان کی رہوری کی انہوں نے ہستے ہستے اپنے پرانوں کی بازی لگا دی لڑائی کے میدان سے ان کی ویرتا کے کارناموں کی خبریں آئیں ہیں سارا ملک ان کے اوپر ناز کرتا ہے اور ان کا دل سے کرتگے ہے اور احسان مانتا ہے ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال ہے میں بھارت کی پلیس کے بہادروں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں پاکستانی حملہ وروں اور چھاتہ سینکوں کی چنوٹی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کئی جگہ انہیں ہماری سینہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر حملہ وروں کا سامنا کرنا پڑا اس کام میں ان میں سے انیک کو اپنے جان بھی نچھاور کرنی پڑی لیکن انہوں نے اپنی بہادری سے بھارتی پلیس کے اتحاد تاریخ میں ایک شاندار ادھیا جوڑا ہے اس پریقشاہ انتحان کی گھڑی میں سرکار کو سب سے بڑی طاقت اپنی جنتہ کی ایکتہ سے ملی ہے جو ایک ساتھ مل کر دیش کے پتی اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آگے بڑھی بھارت بہت بڑا دیش ہے اور اس کی آبادی بھی بشال ہے ہمارے دیش میں بہت سے سمپردائے اور فرٹے ہیں الگ الگ ہنسوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں ہر ایک آدمی کو اپنے دھرم اور مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے مگر ہم سب مل کر ایک مضبوط قوم ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ان نازک دنوں میں دیکھنے کو ملا ہے پنجاب اس معاملے میں بہت آگے رہا ہے پنجاب کے لوگوں نے بڑی حمد ڈسپلن اور سنگٹھن سے کام لیا ہے ان کا حوصلہ بہت اونچا رہا ہے سیما کے اور علاقوں کے لوگوں نے بھی حمد اور جوہ مردی سے کام کیا ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ناغرک اس بمباری سے ہتا ہتھ ہوئے ہیں ان چھیتروں کی جنتہ کی قربانیاں اور بلیدان بیکار نہیں جائیں انہوں نے پورے دیش کی طرف سے جواب دیا ہے اور سارے ملک کی جنتہ ان کا آبھار مانتی ہے جو لوگ آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے میں آدھر کے ساتھ اپنی ہمدردی اور شوق پگڑ کرتا ہوں ان شہیدوں کے گھر والوں کا دکھ ہلکہ کرنے کے لیے سرکار جو کچھ کر سکتی ہے کرے گی جیسا میں نے کل پارلمنٹ میں بتایا چین کی دھمکی اب بھی ہمارے سامنے ہیں اور آگے بھی کیا کریں گے اسے وہی جانتے ہیں لیکن ہم کو چاہے جس اور سے بھی خطرہ آئے اس کا شکتی پوروک مقابلہ کرنے کیلئے تیار رہنا ہے آل کی گھٹناوں سے ہم کو اگر کوئی سبق ملا ہے تو یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنا ہوگا آخر میں ملک کی اپنی طاقت ہی کام آتی ہے اور وہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے یہ کام چند لوگوں کی کرنے کا نہیں ہے یہ آپ سب بھائی بہنوں کا کام ہے ہر ایک کو یہ سمجھنا ہے کی ذمہ داری کا کیا عارض اور کیا مانی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے جب پانچ اگرستن پیسٹ کو پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو اس نے کچھ باتوں کو سوچ کر یہ کاروائی کی تھی پہلے تو اس نے یہ سوچا تھا کہ کشمیر میں کسی قسم کا ویدرو یا وغاوت ہو جائے گی دوسرے اس نے یہ بھی امید کی تھی کہ ہندوستان میں کام پردائیک یا فرقے وارانہ جھگڑے فساد ہوں گے پاکستان کے منصوبوں کو سب سے بڑی چھوٹ جمہو کیشمیر راج کے بہادر باشندوں نے پہنچائی انہوں نے بڑی ایک تھا اور جمہ مردی کے ساتھ حملے کے پہلے دھسکے کا سامنا کیا انہوں نے اپنے راجی کی سرکار کا جس کے چیف منسٹر صادق صاحب ہیں پورا ساتھ دیا ملک کی رکشہ کرنے والے فوجوں کو بھی اپنی پوری مدد پہنچائی پاکستان کے دوسری امید پر بھی پانی تھر گیا پاکستانی حملے سے ہمارے ملک کی مضبوط دھیتری ایک کا اور بھی اُبھر کر اوپر آئی ہمیں اسی بھاو کو کسی جذبے کو بنائے رکھنا ہے ہمیں اپنی پوشیسوں میں اپنے کاموں میں پنک بھی ڈھیل نہیں آنے دینا ہے ہمیں خبردار اور سعودھان رہنا ہے جو بھی سنکر یا خطرہ اپنے ملک پر آوے اس میں ہر استری پرش مرد عورت اور بچے کو اپنی جان کی بازی لگا کر اس کا مقابلہ کرنا ہے جیت ہماری ہے اور ہو کر رہے گی جائے اند